ہیدر ایاد ہمارے ساتھ ہیں جونلسٹ ہیں ہیدر ایاد یہ کہہ رہے ہیں کہ بے عزتی کر رہے ہیں آپ صدار تنویر کی پیوکے کی بے عزتی کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت چکری عدیتی دیکھیں دو تین چیزیں ہیں میں پہلے تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی بڑی پلٹیکل پارٹیز ہیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں ان کو اتنا اس طرح رول نہیں اتنا پلے کرنا چاہیے یہ ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے بھارت کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے کہ انڈیا اوکیپائیڈ کشمیر کے اندر جو انڈیا کی پارٹیز نے آ کر جب سے وہاں پر سیاست کرنا شروع کیا نا 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 ایک سیکنڈ یہ قبضہ آپ کرتے ہیں قبضے کا کام آپ کا ہے اور جس کشمیر پر آپ کا قبضہ ہے وہ بھی انڈیا کا ہے نہیں نہیں آپ کو بات کرنے دینے کے لیے بلایا ہے یہاں پر تتھیوں کا انکاؤنٹر کرنے کے لیے نہیں بلایا میں نے جب کشمیر انڈیا کا ابھی نیزہ ہے بھارت کا ابھی ننگ ہے تو آپ مدے پر بات کیجئے مجھ سے مجھ سے مدے پر بات کیجئے آپ قبضہ کرتے ہوں گے بھارت قبضہ نہیں کرتا ہے راجہ حریسنگ راجہ حریسنگ انسٹرومنٹ او ایکسیشن انہوں نے سائن کیا تھا تو آپ مت بتائیے پلیس آپ مت بتائیے مجھ سے مدے پر بات کیجئے یہ جو آپ کے پاکستان یہ جو آپ کے پیدان منتری کی بہزتی ہوئی ہے اور اکل سے پیدل بتایا گیا اس پر بات کیجئے مجھ سے آپ پروگرام میں دکھا بھی دیں اس کو دیتی آپ اس کو دکھا بھی دیں یہ یہ کوئی طریقہ کارنی ہے کہ جو آپ بولیں کہ میں آپ کے الفاظ نہیں بول سکتا نہیں نہیں آپ کو میرے الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تتھے بولنے کا آپ کی ذمہ داری ہے تتھے بولنے کے لیے کیوں کہا شابہ شریف کو اکل سے پیدل کیوں کہا گیا پیوکے میں وہ کہہ رہے پیوکے کے لوگوں کا اپمان ہے ابھی آپ نے سنا نہیں ہے مجھو دیوب مرزا کو آپ سے جو پوچھ رہی ہیں اتنا سوال کا جواب دیجئے مجھے آپ اپنا سرٹیفیکٹ سنبھال کر رکھیں اپنے پاس سنویے نا یہ گودی میڈیا اور نا یہ روبش میڈیا ہے یہ انڈیا کا میڈیا ہے آپ کو انڈیا کے میڈیا پر بات کرنے کی ہمت ہے تو رائے اس ڈیبیٹ میں وڑنا ابھی نکل جائیے ابھی نکل جائیے شو میں سے بلکل نکل جائیے ابھی اسی شو میں سے اپنا اپمان کر آ رہے ہیں آپ جس میڈیا پر ایلیگیشن لگا رہے ہیں وہاں پر آ کر بات کر رہے ہیں کتنا شرمناک ہے ایدر حیات کتنا شرمناک ہے کہ جس پر آپ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تو بہت ہی شرمناک میڈیا کتنا شرمناک ہے وہاں پر آ کر بات کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں ایدر حیات آپ کیا کر رہے ہیں سنویے دھیان سے ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں نہ یہ گوڈی میڈیا ہے اور نہ ہی اب دھیان سے سنیے گا نہ یہ روبش میڈیا ہے ٹھیک ہے یہ روبش میڈیا بھی نہیں ہے یہ انڈیا کا میڈیا ہے ہمت ہے تو بات کیجئے میرے ساتھ تکھیوں پر وڑنا آپ جا سکتے ہیں اس ڈیبیٹ سے کال آپ کی ہے آپ پر چھوڑ رہی ہوں آپ کی مرضی ہے آپ کو بات کرنی ہے ریل انڈیا سے ریل میڈیا سے تو رہیے گا اس ڈیبیٹ میں بڑنا جائیے یہاں سے کوئی بات نہیں چرنل سینا آدیتی میں مستر ہائیدر کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ پورے کشمیر کا ہندوستان میں ویلائے ہوا تھا ہم نے کبجہ نہیں کیا کبجہ آپ نے کیا پیو کے کبجہ آپ نے کیا ہے گلٹی بلٹستان کبجہ آپ نے کر کے اکساہ چین چین کو گفت دیا ہے کبزہ آپ نے کیا ہم نے نہیں کیا پہلی بات دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں پیو کے کا جو پیو کے اتنا رچ ہے ریسورسز میں مینرل ریسورسز میں ٹوریزم سپورٹ ہے آپ نے نیائی نہیں کیا ہے پردھان منتری پیو کے میں نے کہنا چاہتا ہوں پیو کے آپ کا حصہ نہیں ہے اور اسی لئے آپ پیو کے کو پردھان منتری بنا آکے رکھے کیونکہ آپ کا حصہ ہے نہیں تو آپ کا پردھان منتری is equal to پی ایم آف پی او کے آپ دونوں میں کوئی difference نہیں ہے تیسری بات پی او کیا جتنا آپ نے پی او کے کا عہد کیا ہے تو ایک پردھان منتری کا کیا ہوتا ہے duty duty ہوتا ہے کہ اپنی عوام کی کٹھنائیوں کو پردھان منتری پاکستان کے سامنے پیش کرے اور آپ اتنا عہد کرتے رہے ہیں تو کب پیش کریں گے تو پیش انہوں نے کیا تو اس میں آپ کو آپ تھوڑا سا آپ کو برچی لگ گئی سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مزہترہ باد مزہترہ باد کہاں ہے پیوکے میں ہے جو اتنا آپ کو انکم دے رہا ہے اور پوڑا انکم کھا رہے ہیں آپ نے تو اس کو آتنکی گھوشت کر دیا ہے پر فورس ہم کو سرجیکل اسٹائی کرنا پڑا پیوکے میں ہے تو آپ نے پیوکے کا بھلا کیا کیا ہے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر جو پرکتک سنسادہ نے ان کے دوہن کا کام آپ نے کیا ہے اپنے درشکوں کو ہم وہ حصہ دکھاتے ہیں جب شاہباز شریف اپنا بھاشن دے رہے تھے پیوکے کے وزیر اعظم سردار تنویر نے بیج میں ہی ٹوکٹا کی شروع کی پیوکے کے کشمیریوں کی قربانیوں کا ذکر نہیں کرنے پر شاہباز شریف کو وہ ٹوک رہے تھے سنیا میں آخر ماء بانسی گا ہم میں بات کریں گا میں بات کریں گے آپ سے سو پلیز بری بات سنیز رہا آزاد کشمیر کے لیے دے آپ سے بات کریں گے پرائمزہ بیٹھیں گے آپ بات کریں گے میں آخر میں once again I'm very grateful to all of you بیٹھیں گے پلیز میں آپ سے بات کریں گے نی جی میں بات کریں گے آپ سے سو پلیز بری بات سنیز رہا آزاد کشمیر کے لیے دے آپ سے بات کریں گے پرائمزہ بیٹھیں گے آپ بات کریں گے اور اس پر سداد انویر نے کیا کہا وہ سنیے کمبکت نے چور نے اکل سے پیدل آدمی نے موقع نہیں دیا اس نے مجھے توپنا شروع کر دی شعور نام کی چیز ان کے پوسو دور ہوگی ان کو سمجھ نہیں کہ شعور کیا ہوتا ہے اس کو کس نے بور دی ہے اس کے پاس کمبکت چور اکل سے پیدل آدمی یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر سداد انویر عزمہ کردار پیوکے میں کیا ہو رہا ہے یہ کسے چور اکل سے پیدل کمبخت جیسی اپادیاں دی جا رہی ہیں آپ نے مجھے شکریہ انویٹ کیا آپ کس کے متعلق کنچ رہی ہیں ران خان کے متعلق میرام یہ جو پیوکے میں صدر تنویر اور ساتھی پاکستان کے پردان منتری شعباز شریف کے بیٹ جو ایکسچینج ہوا ہے جو ساری اپمائیں میں نے گنوائی یہ صدر تنویر نے دی ہے شعباز شریف کو مجھے پیوکے میں کیا مجھے پیوکے میں کیا اچھا اچھا دیکھیں بہت ساری یہ ہے کہ ایک افیشل فنکشن ہو رہا تھا اور اس میں آپ کو پتا ہے ایک پورٹکال ہوتا ہے ایک بھوروم ہوتا ہے وہاں پہ بہت سارے ہمارے ڈیپرومیٹک کمیونٹی کے بھی انبیسیڈی لیول کے لوگوں بیٹھے میں تھے اور ایسے میں آپ یہ نہیں کر سکتے کوئی مطلب کوئی پولیٹیکل جلسہ تو ہوتا نہیں ہے کیا آپ کھڑے ہو کے تو پروس ٹاک شروع کر دیں یا ایک پرائیم منسٹر سپیچ کر رہا ہو تو اس کی سپیچ بیچ میں سے کارٹ کے تو آپ اپنی بات شروع کر دیں تو یہ ڈیپروم کے خلاف ہوتا ہے افرال ایک آپ کے ملکہ اگر سربراہ بات کر رہا ہے تو پھر آپ کو چاہیئے کہ آپ بیٹھ کریں اور کوئی اگر آپ کوئی پرابلم ہے تو جب سپیچ ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو ان سے بات کرنی چاہیئے یا پھر آپ کو اپنا مدہ بیان کرنا چاہیئے بیچ میں اس طرح سے انٹرپشن جو ہے I think بہت ایک ہائیلی جسے کہتے ہیں it's a rude it's a very rude way of انٹرپٹن اچھا چھلی کہ آپ کہہ رہے ہیں بہت رود تھے تنویر صدح تنویر بہت رود تھے امجے دیوب ہم rude ہیں بدتمیز ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے ڈکورم کا ہم rude ہیں یہ تمیز والے ہیں تو K.H. خرشید جو تھے وہ جب elected first elected president of P.O.J.K ان کو انہوں نے منع کیا یوں فان کو کہ اس وقت وہ president تھے کہ آپ میرپور میں fertile زمینے یہاں میرپور کا ڈیمنا بنائیں پانچ اگست 1965 کو ان کا سختہ الٹا گیا ان کو جیمیٹ گلائی سردار قیوم جس کو کہتے ہیں کہ اس نے کشمیر کی ازادی کی پہلی بولین چلائی تھی کئی دفعہ اس کو آپ لوگوں نے گرفتار کیا سٹنگ پریزیڈنٹ چودری سلطان محمود کے فادر چودری نور حسین جب پریزیڈنٹ تھے ان کو گرفتار کر کے جیرو میں ڈالا چودری غلام حسین جو آپ کا چوسنی لے گئے آپ کے پاکستان آئے یہاں پہ جہاد کرنے کے لیے اور مسلم کانفرنس کے وہ سپریم ہیڈ تھے پیو جے کے میں ان کے مرضی کے مطابق پرکار نہیں بنتی تھی اس بندے کو آپ نے جیل میں ڈالا آپ کو بڑی تمیز ہے ہم بتتمیز ہیں ٹھیک ہے جواب لیجی اشاد احمد یہ کہہ رہے پیو کے والے بتتمیز ہیں اور باقی سب تمیز دار ہیں ہم کبھی بھی کسی کو بتتمیز نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اپنا اپنے آپ میں اتنا کرو کہ آپ لوگ اپنا حقیقت جان سکے کہ آپ کون ہیں اب سردار تنویر آئی ہے جس میں تقریر کر رہے اور نرشے کی حالت میں بول رہے ہیں الٹا سنا یہی کچھ انہوں نے اس دن کیا جب وزیراعظم پاکستان